ٹرانسپیرنس سے انڈنیشنل کی ریپورٹ ادھوری ابھی صرف سکور بتایا گیا ہے پانینچل کرپشن شامل نہیں پاکستان رول آف لاغ کی صورتحال کے باعث اوپر گیا ملک میں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے وزیر اطلاعات فواد چوہتری کی پریس کانفرنس کرپشن ختم کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی رینکنگ میں سولہ درجہ اضافہ پرسیپشن انڈیکس میں ایک سو چالیس میں نمبر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک سو اسی ممالک کا دیٹا جاری کر دیا تحریک انصاف کے تین سالہ دور میں سکور میں چار درجہ تنظری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے آسی حکومت پر فرد دیٹورم ملک ان کی لوٹ مار کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا کرپشن کرپشن کا سور مچانے والوں کی اپنی چوڑیاں پکڑی جا رہی ہیں نون لیگ کے ہر دور میں بدنوانی کم ہوئی شہواز شریف کا دعویٰ حکمرانوں سے ستیفے کا مطالبہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے تبدیلی سرکار کو بے نقاب کر دیا دوسروں کو چور کہنے والے خود انٹرنیشنل چور نکلے پاکستان میں بدنوانی اور مہنگائی ریکارڈ سطح پر عمران خان دنیا کے کرپ ترین حکمران بن چکے ہیں شاہد تھا کانباسی کی پریس کانفرنس تحریک انصاف کی لوٹ مار کے باعث پاکستان دنیا بھر میں رسوہ گزشتہ سال ایک سو چوبیس میں نمبر ورہ ملک ایک سو چالیس میں نمبر پرا گیا حکمرانوں کی کرپشن کے نتیجے میں عوام روٹی کے محتاج معیشت کھنڈر بن چکی جواب کون دے گا حمزہ شہباس کا رد عمل حکومت کو ٹف ٹائم دینے کامیشن مولانا فضل رحمان کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھر پی ڈی ایم اشلاس میں لانگ مارچ اور ان ہاؤس تبدیلی سمیت اہم امود پر خوض سٹیرنگ کمیٹی کے سفارشات کی روشنی میں بڑے فیصلے متوقع بنی گالا کا گھر رگلرائز ہو سکتا ہے تو گریب کے گھر کیوں نہیں یہ نظریہ کا فرق ہے آپ کون سا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت انتہائی ظالم عوام کی طاقت سے ان سے جان چھوڑائیں گے بلاول بھوٹو کا لڑکانہ میں کچھی آبادی کو مالکانہ حقوق دینے کی تقریب سے خطاب شہزاد اکبر کا نام ایسیل میں ڈالا جائے نونڈی کا مطالبہ سابق مشیر نے اساسا ریکبری یونٹ میں بیٹھ کر اساسے بنائے اب احتساب ملک سے فرار کے منصوبوں میں مصروف ہیں اتا تارک کی میڈیا ٹاک حزب اختلاف کے جال سے دور رہیں اپوزیشن لیڈر جیسے بیانات سے سیاسی پوزیشن کمزور ہوتی ہے حکومت تھنڈے دل اور دماغ سے فیستے کرے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہتری پرویز الہی کا وزیراعظم کمش برا سندھ کے ترمیمی بلدیاتی بل کے خلاف احتجاج پاک سرزمین پارٹی کا تیس جنوری کو کراچی میں فوارہ جوک پر مظاہرے کا اعلان پیپلز پارٹی بھی اسی روز وفاقی پولیسیوں کے خلاف احتجاج کرے گی جماعت اسلامی نے بھی دھرنوں کا دائرہ کار پورے شہر تک بڑھانے کا اعلان کر دیا نیپ کا قیام کرپٹ اناسے سے لوٹی ہوئی دولت برامت کر کے خزانے میں جمع کرانے کے لیے عمل میں لائیا گیا شان دار کار کردگی کی بدولت احتساب بیورو سارک انٹی کرپشن فورم کا چیئرمن ہے ورد اکنومک فورم کے مطابق 69% افراد نے ادارے پر اعتماد کا اظہار کیا چیئرمن جاوید اقوال کرپشن کے خاتمے کے لیے پورازی اوائل خریداری اور دیگر امور میں کرپشن کے الزامات سابق ملنسپل کمیشنر قرنگی کراچی مسرور میمن دو ساتھیوں سمیت گرفتار سونے کی اینٹیں ڈالرز درہم اور ریال برامر لاہور ہائی کورٹ نے ریور راوی پروجیکٹ کا لدم پرار دے دیا روڈا ایکٹ کے متعدد سیکشن غیر آئینی قرار فوری کام روکنے کا حکم ذراعی ارازی کو ایک وارڈ نہیں کیا جا سکتا منصوبے قیمت میں پانچ بلین قرصہ فوری واپس کرنے کی بھی ہدایت لاہور ہائی کورٹ سے زمانت خارج ہونے پر ملزمان کی فرار کی کوشش کمرہ عدالت کے باہر ملزم اور مدعی پارٹی کی ہاتھا پائی ایک دوسرے پر خپڑوں کی بارش پولیس نے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا مقدمہ بھی در نیو کراچی کے سیکٹر فائیس میں نامعلوم افراد کی فائرنگ ایک شخص جانبہ حق لاش اسپتال منتقل کر دی گئی حملہ اور موقع سے فرار پولیس کی تحقیقات جاری کورونا کی نئی لہر میں شدد کراچی سب سے زیادہ متاثر شہر قائد میں مصبت کیشز کی شراح چالیس اشاریہ چھ آٹھ فیصد تک پہنچ گئی اسلامباد میں بائیس اشاریہ تین حیدر آباد میں اکیس اشاریہ پانچ تین اور لاہور میں پندرہ اشاریہ آٹھ تین فیصد ریکار اور سکلین مشتاق کا پی سی بی کے ساتھ مزید کام نہ کرنے کا فیصلہ ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیویلپمنٹ کا احضہ چھوڑ دیا اس لیے شہرمن رمیز راجہ کو ارساد